اور ادھر راشپتی شیجن پنگ نے سی ایم سی کے ساتھ بیٹھا کی ہے اور تائیوان پر سینہ کی رنیتی کا پریزنٹیشن دیکھا تائیوان کے موچے پر رنیتی میں ضروری صدھار کے دکشن پرشم تائیوان پر دباؤ بڑھانے کے آدیش دیئے ہیں تائیوان کے خلاف آکرا مقتہ کم نہیں کرنے کو کہا شیجن پنگ کر رہے تیاری جن پنگ ہر قیمت پر جل سے جل تائیوان پر حملے کا جو مکمل پلان ہے وہ بنانے اور اس کے ساتھ ہی جل سے جل قبضہ کرنے کا جو بلو پرنٹ ہے وہ بھی بنانے کی کوشش میں ہے اور ایسا وہ آج سے نہیں بلکہ بیٹھے کئی سالوں سے کر رہے لیکن اب تک کامیاب نہیں ہو پائے اور اسی لیے تائیوان کو لے کر ہمیشہ سے وہ بوخلائے بھی رہتے ہیں آئیے اب اس کے پیچھے کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈر آپ کو بتا دیتے ہوں کہ یہ جو بوخلاہٹ ہے اس کا جو پہلا کارن ہے وہ ہے ڈیپیٹی سوپر پاور چین کے آگے ایک چھوٹے سے ملک تائیوان کا نہیں جھکنا دوسری اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تائیوان کو امریکہ کا پورا سمرتھن ملا ہے ایک سمجھوتا ہے جو تائیوان پر چین کے قبضے کے منصوبے پورے ہونے میں ایک سب سے بڑا روڑا ثابت ہوتا ہے تیسری بڑی وجہ ہے امریکی ڈیلیگیشن کا تائیوان دورہ حال ہی میں امریکی ڈیلیگیشن کا تائیوان دورہ تھا جس نے جن پنگ کی جنجلاہٹ کو اور بوخلاہٹ کو اور زیادہ بڑھا دیا اور یہ تین وجہ ہیں جس کے بعد جن پنگ تھوڑے چھٹ پٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ ہر حالت میں تائیوان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر موسیقی